ججمنٹ سائیمی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک عدالت کی حیثیت نہیں رکھتا اس کے علاوہ بھی جو باتیں کی گئیں وہ تنقید کے زمرے میں آتی ہیں توہین کے زمرے میں نہیں آتی لیکن اس سے زیادہ ضروری میرے خیال میں ابھی آج جو میں نے کمیشن کے سامنے اپنی ارزداشت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک الیکشن کے اندر جا رہا ہے تقریباً دس دن لگ بگ رہ گئے ہیں کہ پاکستان کی جو اسیمبلیاں ہیں منتخب اسیمبلیاں وہ تحلیل ہونے جا رہی ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس کے بعد ایک نئے شیڈیول کا ناؤنس کرنا ہے اعلان کرنا ہے اسی مہینے کے اندر اعلان ہو جانا چاہیے شیڈیول کا اور پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف جانا ہے اس الیکشن کو کروانا الیکشن کمیشن نے اور سب سے ظاہر ہے ضروری بات یہ ہے کہ وہ ادارہ جو الیکشن کروارا ہے تمام پاکستانیوں کو اعتماد ہو کہ وہ جو اس وقت الیکشن کروارے ہیں وہ ایک صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن کروائے جا رہا ہے ویسے ہی ایک انتہا کی شدت کی اس وقت سیاسی خلیج پائی جاتی ہے سیاسی پارٹیوں کے درمیان ایک ماحول جو ہے وہ پولرائزیشن کا ماحول ہے تو اس کے اندر اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک غیر جانبدار ادارہ نظر آئے تو از میں نے ان سے یہ کی ہے کہ ذرا سا اس کو حیثت ہونوں نے کرنا ہے لیکن ذرا اس کو سوچ لیں کہ ایک طرف کیونکہ اگلی تاریخ جو ہے وہ بائی سگست رکھی گئی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ الیکشن کا شیڈیول کا ناؤنس ہو رہا ہوگا اور دوسری طرف یہاں پر کیس چل رہا ہوگا الیکشن کمیشن بمقابلہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ میرے خیال میں اس سے جو تاثر پیدا ہوگا وہ تاثر ایک غیر جانبدار الیکشن کا نہیں ہوتا اور یہ صحیح بات ہے کہ یہ کیس جو ہے تقریبا ایک سال سے چل رہا ہے لیکن جس جو بھی وجود تھیں جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچا لیکن میری تو پھر بھی یہی ارض ہوگی کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے ہر پاکستانی پچیس کروڑ پاکستانی دیکھیں بھی اور مانیں بھی کہ ایک صاحب شفاف غیر جانبدار الیکشن ہو رہا ہے اور ظاہر ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن کا قداد قلیدی ہے فیصلہ الیکشن کمیشن میں کرنا ہے دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے